اٹاک سے کوہرام مچا دیا ہے نیتن یاہو کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہزباللہ دے اسرائیل کے مسائل ہیٹکوارٹر کو کیسے آخر اڑا دیا اڑا دیا اسرائیل کا مسائل ہیٹکوارٹر پچھلے 72 گھنٹے میں ہزباللہ کے حملوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جنگ کے میدان میں ہزباللہ لڑا کے اسرائیلی سینہ پر بہت بھاری ثابت ہو رہے ہیں اسرائیلی سینہ بھلے ہی دعویٰ کرے کہ اس نے دکشنی لبنان میں ہزباللہ کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے لیکن حقیقت میں زمین پر اب بازی پلٹتی نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ گیارہ مہینے کی جنگ میں ہزباللہ نے پی ایم نیتن یاہو اور ان کے کمانڈروں کے وار پلان کو ڈیکوڈ کر کے اس کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی ہے ہزباللہ کا سب سے تازہ حملہ اسرائیل کے سفاد میں ہوا جہاں آئی ڈی ایف کا ایک گپ تڑڈہ موجود تھا ہزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے تبریاز جھیل کے اتر پششم میں استحت اسرائیلی سینہ کے مسائل ہٹکوارٹر کو بھیانک ڈرون حملوں سے تباہ اور برباد کر دیا ہے ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ آخر ہزباللہ حملے پر کیا دعویٰ کر رہا ہے دعویٰ کے مطابق ہزباللہ کی ڈرون یونٹ نے اسرائیل کے سفاد میں موجود اسرائیل کے مسائل ہٹکوارٹر کو تباہ کر ڈالا ہے ہزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے اسفاد میں ایک گپت مسائل اڈڈہ بنا رکھا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسائلیں موجود تھیں ہزباللہ نے سٹیک اور پکی خوفیہ جانکاری کے آدھار پر اچانک بھیشن ڈرون حملے کیے ہیں جس میں اسرائیل کے مسائل ہٹکوارٹر کو پوری طرح سے اڑا دیا گیا ہے اس حملے میں کئی اسرائیلی سینکوں کے مارے جانے کی بھی خبر آ رہی ہے وَأَنَّ عَدَدْ الْقَتْلَ فِي الْقَاعِيَتَيْنِ بَلَدْ نَيْنُ عَشْرِينَ قَتِيلًا ازرائیلی سینہ نے ہزباللہ کے دعوے پر کوئی پرتکریہ نہیں دی ہے اسرائیلی سینہ ابھی بھی دکشنی لبنان پر بھیشن ہوای حملے کرنے میں جھوٹی ہے پی ایم نیتن یاہو بھی ہزباللہ کے حملوں پر چکپی سادے بیٹھے ہیں لیکن ہزباللہ نے یوروپیان اور میڈلیسٹ کے ٹاپ سوتروں سے پتہ لگانے کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کے حملے سے اسرائیلی سینہ کو بھاری نقصان ہو رہا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ہزباللہ لڑا کے اسرائیلی میزائل ڈیپو کو اڑھانے پر اور کیا کیا دعوے کر رہے ہیں ہزباللہ کے دعووں کے مطابق 15 ستمبر یعنی شنیوار کو اس نے اسرائیلی سینہ اڈے پر حملہ کیا ہے ہزباللہ نے کہا کہ اس نے آئی ڈی ایف کے توپ خانے اور میزائل اکائی کے مکھیالے کو پوری طرح سے برباد کر ڈالا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لگ بک گیارہ مہینے کی غزہ اور لیبنان جنگ میں پہلی بار اسرائیل کے گپ تڑڈے کا پتہ اسرائیل کے دشمنوں کو لگا ہے ہزباللہ نے اسرائیل کے خلاف دکشنی لیبنان کے ال احمدی اور کفر رومانے سہید لیبنانی شہروں پر حملے کے جواب کے طور پر بھیشن حملہ کیا ہے ہزباللہ لڑاکوں نے اتری کمان کے مکھیال لے اور 91 ڈیویزن کے لوجسٹک بیس کو نشانہ بنایا ہے ہزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے گریٹ پرکار کے درجنوں راکٹ اور ڈرون سے حملے اسرائیلی سیننے ٹکانوں پر کیے ہیں ہزباللہ کا حملہ ہوتے ہی اسرائیل کے عویویم، ایلیفلینٹ، قورازم ویریڈ، انمون، قبضے والے شہر صفات، اموکا، ڈالٹن اور بریے میں زوردار سائرن بننے لگے تھے وہیں ہزباللہ لڑاکوں نے روسیت العالم میں اسرائیلی سیننے اڈے کے پاس ایک اسرائیلی مرکاوہ ٹانگ کو انٹی ٹانگ گائیڈڈ مسائل سے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اب ایسے حالات میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر اسرائیلی سینہ اور نیتن یاہو کس آدھار پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی سینہ غزہ سے لے کر لبنان تک جنگ جیت رہی ہے جبکہ اسرائیل کے مسائل ہیٹ کوارٹر کو تباہ کرنے سے پہلے ہزباللہ لڑاکے ایک بڑے حملے میں اسرائیل کے 22 سینکوں کو مانڈنے کا دعویٰ کر چکے ہیں اسرائیلی سینہ پر ایسا خونخار اور بے رہم حملہ کیا کہ اسرائیل کے پردان منتری نیتن یاہو اور رکشہ منتری یوف گیلنٹ کے ہوش واختہ ہو گئے اسرائیل کو رتی بھر امید نہیں تھی کہ ہزباللہ تیلویف کے پاس اسرائیلی سینہ کے گلوٹ بیس کو تباہ کر سکتا ہے اسرائیلی سینہ کے چیف نسراللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر دعویٰ کیا ہے کہ ہزباللہ نے راکٹ اور ڈرون حملوں سے اسرائیل کے 22 سینکوں کو مار ڈالا ہے اسرائیلی سینہ کو کمزور سمجھنا شاید اسرائیلی سینہ کی سب سے بڑی بھول ثابت ہو چکی ہے اسرائیلی سینہ بے شک غازہ کے ساتھ ساتھ لیبنان پر گھاتک حملے کر رہی ہو لیکن خود اسرائیل کے ٹاپ سینے افسر چتاونی دے رہے ہیں کہ ہزباللہ کو ہماس سمجھنا اسرائیلی سینہ کی بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے ہم آپ کو اسرائیل کے اسرائیلی ریزورو میجر جنرل یجزاک برک کے بیان اور چتاونی دکھاتے ہیں جس میں وہ ساف ساف سنکیت دے رہے ہیں کہ ہزباللہ کے صفائے کے چکر میں کہیں اسرائیل کا ہی صفائیہ نہ ہو جائے ریزورو میجر جنرل یجزاک برک کا صاف کہنا ہے کہ اگر لیبنان سے سیدھی اور بڑی جنگ اسرائیل نے کی تو ہزباللہ اسرائیل کے تیلویف گشڈین کو تباہ کر سکتی ہے اسرائیلی جنرل نے یہاں تک کہا کہ اگر اسرائیل نے لیبنان کے ساتھ یدھ کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تو اس کے گمبیر پرینام بھگتنے ہوں گے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسرائیلی سینہ کے ٹاپ افسروں کی بات نررتھک ہوتی جا رہی ہے اسرائیلی چینل ٹویلپ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اسرائیلی جنرل برک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہزباللہ پر حملے کا جھوٹا پرچار بند کریں کیونکہ اسرائیلی سینہ کافی چھوٹی ہے اسرائیلی سینہ کے پاس صرف چھے ڈیویزن ہے جو ہماس تک کو ختم نہیں کر سکتی ہے ایسے حالات میں لیبنان میں ہزباللہ سے سیدھی جنگ اسرائیلی سینہ کی چھے ڈیویزن نہیں کر پائے گی اور لیبنان یود اسرائیل کے وجود پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے پچھلے سو گھنٹے میں ہزباللہ نے اسرائیل کے گلوٹ بیس میں حملہ کر کے 22 اسرائیلی سینہ کو کمار ڈالا ہے اور اب اسرائیل کے صفات میں پورا مسائل ہیڈپورٹر اڑا کر ہزباللہ نے اسرائیلی سینہ کی حالت خراب کر کے رکھ دی ہے اب دیکھنا ہوگا اسرائیل ہزباللہ کے حملوں کا بدلہ کیسے لیتا ہے گازہ میں اسرائیل نے تازہ حملہ کیا ہے اور اس حملے میں 18 لوگوں کی جان چلی گئی اسرائیل کے پردھان منترین نیتن یاہو نے گازہ میں حملے کے تیز کرنے کے جو آرڈر پاس کیے ہیں اس کے پیچھے کے وجہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اس اسپیشل ریپورٹ میں دیکھئے نیتن یاہو نے اسرائیلی ڈیفنس فورس کو نیا آرڈر کیا دیا ہے اور کیسے لمبی کھینچتی جنگ کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ بس آنے ہی والا ہے گازہ میں بیچ گئی موت کی جادر نیتن یاہو کی فوج کا آپریشن سرو وناش ایکٹیویٹ 18 لوگوں کی ہوگی موت 40 سے زیادہ ہوگے گھائل اب تک 41 ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کی موت 80 ہزار سے زیادہ گھائل دنیا نے ایسی کرور جنگ نہیں دیکھی ہوگی گازہ میں اسرائیلی ڈیفنس فورس نے تازہ حملہ کیا ہے یہ حملہ دیکھشڑی گازہ میں ہوا ہے اسرائیلی سینہ نے ایک سکول کو نشانہ بنا کر زبردست بمباری کی ہے گازہ کے جس سکول میں یہ حملہ ہوا ہے وہاں زیادہ تر وستھاپیت لوگ شررن لیے ہوئے تھے اس حملے میں بچے بھی مارے گئے ہیں زمین کا سینہ چیر کر گازہ میں زندگی بچانی کے جد و جہد بتا رہی ہے کہ یہ جنگ انسانیت پر کیس قدر بھاری پڑ رہی ہے اس کے علاوہ خان یونیس میں اسرائیل ہماسیدھ سوستھاپیت فلسطینیوں کے لیے بنے ایک شویر کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کے پردھارمتری بنیامی نتنیاہو جلدی میں ہے گازہ کو مٹھی میں ملا دینے کی جلدی میں نتنیاہو کی فوج نے گازہ پر حملے اور تیز کر دیے ہیں نتنیاہو کی جلدی کی کئی وجہیں ہیں پہلی وجہ گیارہ مہینوں کی لمبی جنگ سے اسرائیل کی جنتہ اکتا چکی ہے دوسری وجہ نتنیاہو کو لے کر اسرائیل کی جنتہ اس پر بھی مرش کر رہی ہے کہ وہ بندھک سنکر سلجھانے میں فیل ثابت ہوئے ہیں تیسری وجہ نتنیاہو کے خلاف ان کی کیبینٹ میں بھی ویرود کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں چوتھی وجہ نتنیاہو کے خلاف اسرائیل میں ویرود پردرشن شروع ہو چکے ہیں پانچوی وجہ انٹرنیشنل بیرادری سے نتنیاہو پر عام فلسطینیوں کی موت کو لے کر سوال اٹھے ہیں وہ لوگ جن کا اسے یدھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ بھی جنگ کے ملبو میں کچھ اس قدر دبے ہوئے ہیں جہاں رہنا تو چھوڑیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے گازہ کا حال یہ ہے وہاں جینے کے لیے ضروری چیزیں تو لقبہ ختم ہی ہو گئی ہیں مرنے کے بعد دفنانے تک کے جگہ بھی کم پڑتی دکھ رہی ہے تئیس لاکھ کی آبادی ہر پل موت کی آشنکہ میں جینے کو بھی بش رہے سات اکٹوبر دو ہزا تئیس سے ہی گازہ میں تقریباً ہر روز ازرائیلی آپریشن ہو رہا ہے یہ دھویرام کے لیے کئی دور کی بات چیت بھی بے نتیجہ رہی ہے فلحال یہ جنگ کب تھمے گی اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ازرائیل کے تیل عویب میں بندھکوں کی رہائی کی مانگ تیز ہو گئی ہے ازرائیل میں شنیوار کو ہزاروں پردشنکاریوں نے سینہ مکھیالے اور دوسرے سرکاری عمارتوں پر دھاوہ بول دیا اس دوران پردشنکاریوں نے پردھان منطری نتنیاہو کے خلاف نارے بازی کی اور گازہ میں بندھک بنائے گئے سو سے زیادہ بندھکوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ شانتی بنانے کا دباؤ ڈالا کئی لوگوں نے سمجھوتا کرنے میں وفلتا کے لیے پی ایم نتنیاہو کو ذمہ دار ٹھہرائیا کیونکہ انہیں لگا کی یدھ کے دوران انہیں ستہ میں بنے رہنے میں مدد ملے گی اس دوران پردشنکاریوں نے شہر کے ایک پول پر چک کا جام کر دیا یادہ یاد ویوستہ بھی چھپ ہو گئی پردشنکاریوں میں اب وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے اپنے حماس کے چنگل میں بندھک ہیں اس دوران ناراض پردشنکاریوں نے گلابی دھوئے والے پٹاکے جلا کر اور بندھکوں کی تصویروں کے ساتھ اپنا ویروت درچ کر آیا یہ بھی کہا کہ جب تک بندھکوں کی رہائی نہیں ہو جاتی ان کا ویروت پردشن جاری رہے گا سات اکٹوبر دوہزہ تیز کو حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں گھس کر دو سو پچاس اسرائیلی اور ویدیشری ناغریکوں کو بندھک بنا لیا تھا اسرائیل نے یدھ چھیڑ دیا لیکن بندھک چھڑانے کی کوشش میں اب تک تالیس ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور جس حماس کے انتیم آتنکی کے مارے جانے تک جنگ جاری رکھنے کا نتناہو اعلان کر رہے ہیں وہ حماس کا آخری آتنکی اب بھی اسرائیلی ڈیفنس فورس کی بندھک کی گھولی سے بہت دور دکھ رہا ہے ظاہر ہے نتناہو مشکل میں ہیں سیوکت عرب امیرات نے بھی اسرائیل سے محیرہ ایوے ای نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل الگ فلسطین دیش نہیں بناتا تو وہ جنگ کے بعد کے ان کے پلان کا سمرتھا نہیں کریں گے ایوے ای کے ودیش منطری عبداللہ بن جاید الڈہان نے سوشل میڈیا پر اس کی جانکاری دی اسرائیلی پی ایم نتناہو نے مئی میں جنگ کے بعد گازہ کے لیے ایک پلان جاری کیا تھا نتناہو کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعہ گازہ کا وقاس ہوگا پلان جنگ ختم ہونے کی تاریخ سے لے کر سال دو ہزار پیتیس تک کے لیے تھا اسے تین ستوروں میں واتھا گیا تھا پلان کے مطابق گازہ میں اسرائیل قبضے کے بعد فلسطین کی سرکار ہوگی اسے ایوے ای سعودی عرب مشر بہرین اور جوڈن جیسے عرب دیشوں کا ایک گھڑبندن مونیچر کرے گا اسرائیلی پلان میں گازہ کے پورٹس میں نیویش سے لے کر سور ارجہ اور الیکٹرک کاروں کی منفیکٹرنگ جیسی کئی یوجناوں کا ذکر ہے نتناہو کی طرف سے گازہ کے بہوشتر کے لیے پلان جاری کرنے کے بعد ان کے رکھشہ منتری یوگ گیلنٹ نے اسے ممکن ہے جب یہاں سلسطین کے لوگ ہی انتراشری سبودائی کی مدد سے ستہ سنبھال اگر سرکار نے صحیح سمیہ پر گازہ کے لیے ہماس کا وکلپ نہیں ڈھونڈا تو اسرائیل کا ملیٹری آپریشن کمزور پڑ جائے گا ہماس پھر سے اپنی جڑے جمانہ شروع کر دے گا اور سیوکت عرب امیرات اگر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیتنیاہو کے پلان سے اتفاق نہیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے سمرتک دیشوں کے بیچ ہی نیتنیاہو گھر چکے ہیں سوال پھر وہی گھمپر کر کھڑا ہوتا ہے کہ اسرائیل ہماس ید آخر کب تک جہاں تک اسرائیلی بندگوں کو ہماس کے خبزے سے چھڑانے کی بات ہے تو اسی ہفتے چھے بندگوں کی ہتیا کر کے ہماس نے نیتنیاہو کو لاؤڈ این کلئر محصد دے دیا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے اور نیتنیاہو ہیں کہ ان کے پاس وکلف نہیں بچے ہیں یا تو سارے بندگوں کو چھڑا کر دیش واپس لانا ہوگا یا سمپون گازہ کو زم اندوز کر دینا ہوگا کیونکہ یہاں سے نیتنیاہو پیچھے ہٹے تو گھر میں اسرائیلی ان کے ساتھ چاہے جو ویوہار کریں عرب دیش اسرائیل کے خیچے قدم کو ایک کمزور دیش کی نشانی سے زیادہ کچھ نہیں مانے جو بھوشر میں اسرائیل کے لیے آج سے بڑا سنکٹ پیدا کرنے والا ہو سکتا ہے